دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے چپٹر نمبر ٹو فرسٹ ٹیئر کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے امپورٹنس آف وارٹر کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے امپورٹنس آف وارٹر اس کے سے شارٹ کسٹن اپسر پیپر میں آئے ہوتے ہیں اور بات رفعہ یہ پورا ہے جو جو ہے وہ لانگ کسٹن کہا جاتا ہے تو میں نے اس کے پوائنٹ بنا رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کیا ہوگا آسانی اور یاد کرنے میں بھی آسان ہوتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس آف وارٹر کی بات کرتے ہیں کہ وارٹر کی امپورٹنس کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وارٹر is a medium of life زندگی کا ذریعہ کیا ہے وہ پانی ہے پانی کے بغیر زندگی پاسیبل ہی نہیں ہے تو وارٹر is a medium of life وارٹر اتنا زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ ابینڈنٹ ان آر آرگنیزم جتنے بھی آرگنیزم موجود ہوتی ہیں سب کے اندر پانی پایا جاتا ہے اس کی ریشو 65% سے لے کر 89% تک تمام جانداروں کے در کیا موجود ہے وہ پانی موجود ہوتا ہے پانی موجود ہوتا ہے جیسے کہ bone cell ہے bone کے اندر 20% وارٹر موجود ہے brain کے اندر 85% وارٹر موجود ہے بلڈ کے اندر بلڈ کے پنامہ کے اندر 90% وارٹر موجود ہے تو وارٹر جو ہے وہ کیا آتا ہے وہ ہر جگہ ہر سیلک کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آرگریزم اس کی ریشو جو ہے وہ سکسٹی فائی سے لے کر ایکٹی نائن پرسنٹ تک ہوتی ہے پھر اس کی اہمت کی خاصتی ہے کہ جاندارہ کے اندر جو کیمیکل ریکشن ہوتی ہیں ان کیمیکل ریکشن کو ہم باہر کیمیکل ریکشن کہتے ہیں تو جاندارہ میں جو کیمیکل ریکشن ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی واٹر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وارٹر میڈیم پروائیڈ کرتا ہے تاکہ کیا سکے تاکہ الیکٹران مور ہو سکے اچائن مور ہو سکے اس کی مومنٹ کے لیے مالی کو اس کی موشن کے لیے کولائیڈل کے لیے کولائیڈل کے لیے وارٹر کیا کرتا ہے یہ میڈیم ہویا کرتا ہے تو ہم کہہ سے بائیو کیمکل ریاکشن اسی وجہ سے دی پھر فوٹو سٹیزز کی بات کرتے ہیں تو فوٹو سٹیزز کرنا جو راب میٹھنگل ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی مارٹر ہے کچھ اگر میں یاد ہوں فوٹو سٹیززز نے پڑھتے ہیں کہ سکس کرجی سی او ٹو ملتے ہیں ٹوال ایچ ٹو او کے ساتھ اور اس کی وجہ سے بنتے ہیں سی سکس ایچ ٹو او سکس پلس سکس ایچ ٹو او پلس سکس او ٹو اب یہاں پہ دیکھے پانی جو ہے یہاں پہ کیا ہے ایک راب میٹھنیل ہے جو کیا کرتا ہے جو فوٹو لائیسزز کے ذریعے ایچائن اور لیکٹرن پیدا کرتا ہے جو پھر فوٹو سسٹم میں موف کرتے ہیں جسے ہم فاس فو رائیزیشن کا نام دیتی ہیں ڈارک کو لائیٹ جیکشن جس کے اندر پرسید ہوتے ہیں تو سالا کام کس سے ہوتا ہے وہ واٹر سے ہوتا ہے تو واٹر فوٹو سٹیززز کے اندر بھی ایک اور راب میٹھنیل کے ذور پر کیا کرتا ہے پھر ہم واٹر کو کہتے ہیں کہ واٹر is the best and universal solvent یہ کیا کا بودر ہوتا ہے یہ بودر کو تو اپنے اندر ڈیزال کر لیتا ہے لیکن جو آئینک ہوتی ہیں آئینک سبسٹانس کو بھی اپنے اندر ڈیزال کرتا ہے جیسے کہ اگر ہم نیلے سی ایل کو ڈالیں تو نیلے سی ایل جیسی ہی جائے گا تو کیا نیلے پاسٹی پلس سی ایل نیگیٹیو آئین میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ آئین پھر چاہتے ہیں کہ واٹر کو اپنے اندر ڈیزال کر سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ best solvent یا universal solvent فاجبت ہے پھر ایک انزائنک کی کام کرنے کے لیے کیا چاہیے ایک بس میڈیم چاہیے تو واٹر ہی ہے جو کیا پہلا کرتا ہے ایک بس میڈیم آیا کرتا ہے تاکہ کیا ہوتا کہ انزائنک کی کام کر سکتا ہے اب جو دوسرے شورٹ پیشن آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی آر وارٹر وارٹر کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک گرام پانی موجود ہے ہم اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ پندرہ ڈیگری سیلسیس سے سونہ ڈیگری سیلسیس کرنا چاہتے ہیں ایک گرام پانی موجود ہے کہ ایک گرام پانی موجود ہے پندرہ سے سونہ ڈیگری سیلسیس کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانے کے جو ہمیں کلوری چاہیے ہوتی ہے اس کلوری کو ہم کہتے ہیں سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی آر وارٹر سپیسیش کی پیسٹی آر ہیٹ کپیسٹی آر وارٹر کی کیا حاصل ہوگی ہے ہیٹ کا خاص تقریب ہے اس کے لئے ٹیمپریچر کپیسٹی آر ہیٹ کا ایٹ سادہ چاہیے ہتا ہے ہیٹ کپیسٹی آر کپیسٹی آرک جسکی آر ہیٹ کیا ہے ہیٹ فکر سکتا ہے والدر ہیٹ آر اپنی کپیسٹی آر اکتے ہیں تو اس کی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سٹیبلائیزر ہوتا ہے یہ ایزا سٹیبلائیزر کے دور پر کام کرتا اور جن سے بھی کیمیکل ریکشن ہوتی ہیں اس میں یہ ایزا سٹیبل انوائیو بھائیہ کرتا ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ کناٹی نیوٹلی اس کی کناٹیس رہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ہیٹ آؤ ویپورائیزیشن کے ویپور میں تبدیل ہونا ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پاس وارٹر موجود ہیں ہم وارٹر کو جب ہیٹ دیں گے تو وارٹر کے مالی کیوں کیوں کہ ویپور میں تبدیل ہوں گے تو ویپور میں تبدیل ہونا کیا کرتا ہے ہیٹ آؤ ویپورائیزیشن کے لاتے ہیں اب وارٹر کی جو ہیٹ آؤ ویپورائیزیشن ہے وہ ہوتی ہے پانس سو چوہتر کلو کیلو 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 ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ کولنگ ایفیکٹ پیدا کرتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہنڈر کے لیٹر یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک لیٹر ہمارے پاس موجود ہے یا ہنڈر ایمل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے ہیٹ دیں گے تو فرض کرو اگر دو ایمل بھی ایویپوریٹ ہو کتنے ایمل اگر دو ایمل بھی ایویپوریٹ ہو تو ٹیپریچر جو ہے ایک سیلسیس کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ایپوریشن سے کیا ہے کہ کولنگ ہوتی ہے اور یہ کولنگ بیٹر کرتی ہے پودے کیا کرتے ہیں پودے جو ہیں وہ کولنگ کرتے ہیں کس کے ذریعے ریسپائی ریشن کے ذریعے اور اینیمل کیا کرتے ہیں اینیمل جہاں ہوتی ہے سکے بعد آتا ہے آئینیزیشن ہے بارٹر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آئینائز ہو جاتا ہے یہ ایچائن اور او ایچائن کا بناتا ہے جب اس کی لئے کیا آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ کوہ بہت زیادہ ویلیو کر رہتا ہے اور رون میرین پلچر پر یہ فونٹی فائیس سینسیز پر کیا آتا ہے کنسٹریشن آف ایچائن کیا آتی ہے تقریفہ 10 ریسپاہ منس سیمن مولز پر کیا آتی ہے وہ لیٹر جو ہیں موجود ہوتی ہے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں وارٹر کا پروٹیکشن پروٹیکشن اور لبریکشن لیکن وارٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے پروٹیکشن کرتا ہے کسے لبریکنٹ کرتا ہے لبریکنٹ کا مطلب یہ ہے آوائیڈ فرکشن جیسے کہ آپ دیکھیں ہماری آنکھوں میں موجود ہوتی ہے ٹیئر گلینڈ اب ٹیئر گلینڈ پہلا کرتے ہیں ٹیئر کو جو ہماری آئی لیڈز کو کیا کرتا ہے آئی لڈز کو جو ہے وہ فرکشن سے بچاتا ہے ہماری آئی بال پر ورنہ یہ ہماری آئی لڈز ہیں یہ ہماری آئی بال فرکشن کریں اور فرکشن کرتے ہیں ایک بار سے دیمج کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جو ٹیل گرینڈ ہے یہ آئی بال کو ویٹ رکھتے ہیں اور آئی لڈز کے اپنی سطح کو بھی ویٹ رکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فرکشن سے بچاتے ہیں اس کے لئے ہماری باڈی کے بہت سارے اندر آرگن ہیں کسی ہم ویسرل آرگن کہتے ہیں افضار کرنے کے لئے اس کے گلد موجود ہوتا ہے جا کے اگر کوئی فیزیکل ٹراما ہوتا ہے کوئی جھٹکہ لگتا ہے یا کوئی بندہ گر جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا ایک پیکٹ جو ہے وہ آرگن تک نہیں پہنچاتا ہے کیونکہ ویٹ راہی ہے کیا ترہی ہے کیا ترہی ہے کیا ترہی ہے تو وہ اسے کیا کرتے ہیں اسے بچاتا ہے تو یہ ہم نے مختلف قسم کے پائنٹ بنایا ہے تاکہ آپ کو اپورٹن سا ویٹ راہے ہیں نیکٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے باؤٹ کارگوہائیٹ